پہلے مخالہ نگار کو مدعو کرتی ہوں نہایت عدب و احترام کے ساتھ پروفیسر خاضی افضال صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا مخالہ پیش کریں داغ کی مقبولیت ازباب و آثار افتخار عالم 23 فروری 1902 کے روز نامچے میں لکھتے ہیں کوٹ مرزا صاحب نے فرمایا مجھے تمام عمر میں پانچ عشق ہوئے ہیں جس میں سے دو میری رگ و ریشے میں سمائے ہوئے ہیں ایک منی بھائی ہجاب کا اور دوسرا عشق خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کا داغ کے اعتراف پر تفسرہ کرتے ہوئے افتخار عالم لکھتے ہیں سن لیا آپ نے عشق کے متعلق داغ کا نقطہ نظر یعنی منی بھائی اور خاجہ اجمیری دونوں کا عشق ان کی رگ و پے میں تھا وہ بلندی یہ پستی یہ دونوں بھی فرضی اور تخیلی حقیقت سے دونوں کا کوئی واسطہ نہیں انکوٹ دی باچہ ہے فریاد داغ کا مرزا داغ کے اعتراف پر گفتگو سے قبل افتخار عالم کے تفسرے کے متعلق یہ نشاندہی ضروری ہے کہ مبصر کے نزدیک ایک بزرگ اور ایک بازاری عورت کے عشق کے درمیان بلندی اور پستی کی نسبت ہے اور مزید یہ کہ دونوں عشق فرضی اور تخیلی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تجزیہ کی ابتداء کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ دونوں عشق فرضی اور تخیلی تھے لیکن خود داغ ان دونوں کے عشق کے ہم مرتبہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں اس لئے پہلا سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ فرضی ہی سہی داغ کے نزدیک عشق کا کیا مفہوم ہے فارسی اردو غدل میں عشق دو مثالی کرداروں کے درمیان ربط و تعلق کی ایک مثالی صورت کا نام ہے جس میں غدل کا راوی شاعر اس قیفیت میں مادبی آشائش کے ساتھ ساتھ اپنے ہوش و حواس سے بھی گزر جاتا ہے اس عشق کی شکل و صورت سے لے کر اس عاشق کی شکل و صورت سے لے کر اس کی داخلی کیفیات کی نویت و شدت تک شیر کا مرکزی مضمون ہوتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس مثالی مادبی معشوق کے بجائے محبوب حقیقی کی طرف رائج ہو تو اس میں ہجر و وصال کی تعبیریں بدل جاتی ہیں اس بینشان کا عشق ان الفاظ میں نظم ہی نہیں ہو سکتا جو ایک عرضی اور مادبی معشوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس صورت میں شاعر محبوب حقیقی کے عشق اور اس کے متعلقات کے لیے غدل کے روایتی الفاظ کو ترک کیے بغیر غدل کا مفہوم تبدیل کر لیتا ہے فارسی اردو میں مثالی اور محبوب حقیقی کے علاوہ غدل میں محبوب کیا ایک عرضی بشری اور مادی تصور بھی رائج ہے جس میں شاعر معشوق کے اپنے اشاق سے معاملات اور وسال و حجر کی صورت یا تفصیلات کا مضمون نظم کرتا ہے اردو شاعری میں تصور معشوق کے تینوں رجحان اور ان کے متعلقات ہر قابل ذکر شاعر کے کلام میں نظم ہوتے رہے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنی افتاد طبع کی مناسبت سے ان میں سے کسی ایک تصور معشوق کو اپنے کلام کا ترجیحی مضمون قرار دے کر دوسرے مدامین کے مقابلے میں اس کو زیادہ تواتر کے ساتھ نظم کرتا ہے ذاتی معاشرتی زندگی میں داق کی ترجیحات سے بالکل قطع نظر انہوں نے اپنی غدل کے لیے اردو کی شیری روایت سے جو تصور معشوق منتخب کیا وہ عرضی اور مادی ہے اس کا بازاری ہونا ایک بالکل ضمنی معاملہ ظاہر ہے کہ اس معشوق کے بشری جبلی صفات کی مدامین صوفیہ یا کلاسکی شہرہ کے مثالی معشوق کے مدامین سے مختلف طور پر نظم ہوئے ہیں بلکہ ہونے ہی چاہیے تھے شیری روایت کی سرسری تعرف میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معشوق کے تصور میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ شیر کے تخلیقی محرکات مدامین اسالی بے اظہار اور ان کے نتیجے میں شیر کی تاثیر کا مفہوم اور قاری کی نویت سب تبدیل ہو جاتے ہیں مثلاً فارسی کے اولین غدل گو شورا سے مرزا غالب تک ہماری کلاسی کی شیری روایت میں مثالی معشوق اس کے عاشق اور قیفیات عشق سے مربوط مدامین کا شیری نسام قائم اور مستحکم ہوا اس مثالی عشق کی شائری میں تخلیقی محرک تخیل ہوتا ہے تخیل اپنے مدامین تشکیل دیتا ہے اور چونکہ یہ مدامین مشاہدے کے بجائے ذہن یا جذبے کی تخیلی تجربے سے تشکیل پاتے ہیں اس لئے ان کی ترسیل کے لیے جو زمان استعمال کی جاتی ہے وہ اصلاً استعاراتی یا مجازی ہوتی ہے کہ تخیلی مدامین کی ترسیل کے لیے استعاراتی مجازی زمان اس کی اساسی شرائط میں شامل ہے اقبال کے تنقیدی بصیرت کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے غالب کے مرسیے میں مرہوم کی اسی صفت کے ذکر سے نظم شروع کی فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرگ تخیل کی رسائی تاک جا تیرے فردوسے تخیل میں ہے خدرت کی بہار تیری کشتے فکر سے اکتے ہیں عالم سبززار نت کو سو ناز ہے تیرے لبے اجاز پر مہوحیرت ہے سریعہ رفت پرواز پر لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیم غالب فارسی اردو غدل کے تخیل لساس شاعری کی روایت کا سب سے اہم شاعر ہے جس کے نزدیک مثالی مدامین کے لیے استعاراتی یا مجازی زبان شرط ہے اس نو کی شاعری میں مدامین کی ندرت اور استعارے کا حما جہت تحرک اس کا امتیاز تصور کیا جاتا ہے مضمون کی نظرت اور استعارے میں مانی کی نئی جہت اس نو کے قنام کے ہر قالی کے لیے اس کا اپنا اپنا انفرادی تجربہ ہوتے ہیں جسے قاری اپنی ذہانت شعری روایت سے وقوف اور اس سے مرتب ہونے والے شعری ذوق کی روشنی میں پڑھتا اور لطفندوز ہوتا دا غدل کی اس کلاسی کی شعری روایت سے مختلف ذوق کا شاعر ہے علامہ اقبال نے دا کے مرسیے میں اس کی طرف بہت واضح اشارہ کیا ہے اور دکھلائیں گے مضموع کی کل شاہب آپ نے یہ بند پڑھا تھا اور دکھلائیں گے مضموع کی ہمیں باریکیاں اپنے فکر نکتہ آرہ کی فلک ممائیاں تلخی دورہ کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون اٹ گیا ناوک پگن مارے گا دل پر تیر کون اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلاسی کی تخیلی شاعری کی ندرت خیال داق کا مسئلہ نہیں ہے اس سے مختلف مشاہداتی حصی اور ماددی مدامین کب وہ اس سے مختلف مشاہداتی حصی اور ماددی مدامین کا مصور ہے داق کا معشوق صوفیہ یا کلاسی کی شاعری کا مثالی معشوق نہیں ہے اس لئے اس کی تشکیل اور تصویر کشی میں تخیل اور تجربے کی تخلیقی قوت برائے نام استعمال کی گئی اس کے ہاں معاملات دنیا کے مشاہدے یا ماددی ارضی انسان کی جبلی آرزووں کا مضمون ہے جو معشوق کے ماددی اور ساکھ کی تصویر کشی کے لیے نظم ہوا ہے یہ مضمون اگرچہ ہمارے تجربے میں نہیں تو بھی عام حیمانی انسٹنکٹ کی سے پوری طرح ہم آہنگ ہے احسن مارعروی داق کے مقدمے میں لکھتے ہیں کوئی صاحب کوٹ کوئی صاحب ان کو ان کی شاعری کو ایشانہ فرماتے ہیں کوئی سوقیانہ کوئی جاہلانہ حانکہ ان کی اور صرف ان کی وہ شاعری ہے جو زمانے کے حسبحال اور موجودہ تباہی کا فوٹو ہے علم اقبال نے داق کے مرسیے میں اسی خصوصیت کا بطور خاص ذکر کیا تھی زبانے داق پر جو آرزو ہر دل میں ہے لیلی مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے اس شیر میں آرزو کے اجتماعی صفت کا ذکر بہت واضح ہے یعنی وہ آرزو جو عامام کی کسرت میں مشترک ہے انفرادی تخیلی تجربے کے مقابلے میں داق اسی اجتماعی آرزو کا ترجمان ہے اس میں بھی احسن مارعوی نے اپنے مشاہدے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ داق اپنی طرف سے مضمون نہیں بناتے بلکہ جو دیکھتے ہیں اس کا فوٹو کھیج دیتے ہیں اس زمانے میں فوٹو میں فوٹو گرافر کا کچھ نہیں ہوتا تھا اسی طرح داق اپنے سامین کی اکثریت کے اس تجربے اور تصور عشق سے اس طرح داق اپنے سامین کی اکثریت کے تجربے اور اس کے تصور عشق سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں عشق کے تصور تجربے یا اس کی خواہش میں اشتراک صرف بشری اور مادی عشق میں ہی ممکن ہے تخیلی مثالی عشق اور اس کی کیفیات میں اس نوکہ اجتماعی اشتراک ممکنی نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ مثالی یا تخیلی عشق کا مضمون ہے جس کی امتیادی صفت ندرت خیال ہے ندرت خیال کبھی اجتماعی نہیں ہوتا اور نہ وہ نادر نہیں ہوگا مذیب یہ کہ اس نوکہ شائری میں زبان استعاراتی ہوتی ہے استعارے کی صفت یہ ہے کہ اس سے معنی کی مختلف جہات کھلتی ہیں جنہیں قاری شیری روایت سے واقفیت زوق اور تنقیدی شعور کی مناسبت سے اپنے لئے دریافت کرتا ہے اس لئے بشری جبلی عشق پساس شائری کی معاملات والے مقالماتی زبان کو جس طرح اکثریت شیئر کرتی ہے تخیلی اور استعاراتی شائری میں ممکن نہیں ہے اس کے بالکل سامنے کی مثال صوفیہ کا عشق الہی ہے صوفیہ اپنے محبوب حقیقی سے دل جذبے اور خیال کی سطح پر محبت کا رابطہ قائم کرتا اور اس کے نتیجے میں مثال و حجر کی جن کیفیات سے گزرتا ہے اس سے وہ شخص کبھی گزر ہی نہیں سکتا جس کے لئے کسی ولی یا مذہبی مذہب کی مذہب پر حاضری یا سما کی لذت میں جھومنے والا سامنے لطفندوز ہوتا ہے بزرگ کے دربار میں حاضری اور سما سے لطفندوز میں لطفندوزی میں عمام شریک ہوتے ہیں ان بزرگوں سے منصوب رسوم عمام کا مشترک سرمایہ ہے اس سطح پر دینی بزرگ سے رسومیاتی تعلق میں اشتراک کسی مادی بشری مادی عشق کے معاملات میں شرکت سے کسی طرح مختلف نہیں ہوتا اس صورت میں مجرہ اور مجاوری ایک سطح پر آ جاتے ہیں ان کی نویت کا وہ تفاوت ان میں نویت کا وہ تفاوت نہیں ہوتا جس کا جس کا افتخار عالم تقریباً چیخنے کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں لیکن اشتراک کی قصرت پر قائم ہونی والی مقبولیت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہوتی کہ مقبولیت ایک اجتماعی اور بڑی حد تک ناقابل تجزیہ فینومنن ہے جبکہ اثر آفرینی خالص انفرادی تجربہ بے شک خطابانہ شاعری بھی پورے مجمع کو تحرک یا جوش سے بھر دیتی ہے لیکن یہ بھڑکنا یا بھڑکانا عوام کو ان کے باطن میں تبدیل نہیں کرتا بلکہ جبکہ تاثیر وہ چیز ہے کہ کاری کلام کے تجربے سے باطنی طور پر متاثر ہوتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں اپنی داخلی قیفیت میں تغیر محسوس کرتا ہے یہ تاثیر داغ کا مقصود ہے ہی نہیں ایک شیر میں داغ اپنے اشار کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور کیا داغ کے اشار اثر کرتے ہیں گدگدی دل میں حسینوں کے مگر کرتے ہیں کلام داغ کے اشار میں یہ گدگدی ان کے اشار کے مضمون اور اظہار دونوں سے نمائیں ہوتی ہے داغ کا موضوع متوسط تبتے کے مشاہدے یا اس کی بنیادی جبلی خواہشیں ہیں وقال اقبال مانی کی وہ لیلہ جو عوام کے دل کے پردے میں ہے وہ داغ کے اشار میں بلکل بے پردہ ہو جاتی ہے گویا داغ کا کلام مشاہدہ اساس بشری جبلی مضامین پر مشتمل ہے جو عوام کی خواہشوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں اس خوبہو تصمیر کھیچنے والی شاعری میں تخیل کا عمل دخل یا تو بالکل نہیں ہوتا یا برائے نام ہوتا ہے اس مشاہدے کی روشنی میں کلام داغ کا مطالعہ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ داغ کے کلام میں استیارے کا عمل دخل تقریبا نہیں ہے شاعری میں تخیل کی کار فرمائی اس میں استیاروں کے ذریعے ہی روشن ہوتی ہے داغ کا کلام استیاروں سے خالی ہے اور استیارہ تو بہت بات کی منزل ہے ان کے کلام میں تشبیحات بھی بس برائے نام ہیں تو قاری کے ذہن کا وہ تحرک جو دو الفاظ کے درمیان رابطے کے نئے علاقے دریافت کرتا ہے کلام داغ کے مطالعے میں موتل ہو جاتا شاعری میں اس کی جگہ شاعری میں اس کی جگہ محاورے لے لیتے ہیں جو عوام کا مشترک سرمایہ ہے اور متخیلہ کے تحرک اور تازگی سے محروم ہو کر معنی کی ایک جہت یا معنی کی یخرکی جہت کا مردہ کے مردہ اشارے ہوتے ہیں ہمارے بعد نقطہ دوں مثلا حالی نے شاعری کے لیے معنوس محاوراتی زمان کو تخیل کی نادرکاری نادرکار استیاراتی اظہار پر فوقیت دی ہے اس لیے محاورہ یہ روز مرہ اجتماع کا مشترک سرمایہ ہوتا ہے اس مشترک وسیلہ اظہار میں ندرت یا معنی کی کسی نئی جہت کا کیا سوال آپ محاورے میں الفاظ کی ترتیب بھی تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے عوام ذہن کو زحمت دیے بغیر روز مرہ کا متین مفہوم فوراں مراد لے سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے کہ محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی نو دس گیارہ تو ہو سکتا ہے تین آٹھ بارہ نہیں ہو سکتا شاعری کی جگہ محاورے بحث یہ نہیں ہے کہ تخیل اساس استیاراتی شاعری اور مشاہدہ اساس روز مرہ کی شاعری کے درمیان فنی اعتبار سے کس شاعری کو ترجیح حاصل ہے عرض صرف یہ کرنا ہے کہ روز مرہ کی محاوراتی زبان عوام کے مشترک ترسیلی معمول سے ہماہنگ اور معنوس ہونے کے سبب مقبول ہونے کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے تخیلی اور زبان کے اعتبار سے استیاراتی شاعری کو حاصل نہیں داغ شاعری میں موضوع اور اظہار کی اس قلیدی حکمت سے پوری طرح واقف تھے داغ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اپنے کلام میں اس کو برتے بھی ہیں کہ شعری اظہار کو عمام کے روز مرہ سے قریب تر ہونا چاہیے دیگر مواقع کے علاوہ اپنے شاگردوں کی اصلاح کے لیے جاری منظوم ہدایت نامے میں داغ نے ایوب شاعری سے اجتناب کے ساتھ زبان کے روز مرہ کے مطابق درست استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی تھی اس ہدایت نامے کے تین شیر سن لیجئے اسطلاح اچھی مسل اچھی ہو بندش اچھی روز مرہ برہ صاف فساحت سے بھرا یہ 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 ہو اضافت بھی ضروری مگر ایسی تو نہ ہو ایک مصرے میں جو ہو چار جگہ بلکہ سوا اچھ کا بھی یہی حال ہے یہی صورت ہے وہ بھی آئے متوالی تو نہایت ہے برا داغ نے مرزا غالب کو دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا نادر استعارات اور توالی اضافت ان کے کلام کی نمائیں وصاف ہیں جو ان کے استاد زوک کا مدار اور ان کی شہرت کا اصل سبب ہے احسن مارہ روی نے داغ کے اشار کی کل دادات سولہ ہزار بتائی ہے اس میں انہوں نے ان اشار کی تعداد چھ ہزار بتائی ہے جس میں داغ نے اضافت اور عطف کا استعمال نہیں کیا روز مرہ کی زبان اپنے بنیادی ترسیلی کردار میں کردار کے سبب توالی اضافت یا واطف کی متحمل ہو بھی نہیں سکتے استعارہ اضافت اور عطف سے بڑی حد تک موررہ بولچال کی یہ زبان شہری اظہار کے معمول کی حیثیت سے عوام کے مشترک جذبات سے پوری طرح ہمہہنگ ہو جاتی ہے کلام داغ کی یہی زبان جو لڑکے بالے مرد عورت آپس میں بولتے چالتے ہیں ان کی مقبولیت کا دوسرا بڑا سبب ہے اس زبان میں اشکال ابحام استدلال یا معنی کو سمجھنے کے لئے غور و فکر وغیرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتے مزید یہ کہ بولچال کی زبان کے مثالی شفافیت سننے والے کو خود بولنے والے کے قریب تر کر دیتی ہے اس لئے مقالماتی زبان کا لہجہ معنی کے علاوہ اندیے کو بھی پیش منظر میں نمائع کر دیتا ہے داغ کے کلام کی شگفتگی شوخی یا بقول داغ گدگدی پیدا کرنی کی صلاحیت گفتگو یا مقالمے کی اسی سبائی زبان کے تخلیقی استعمال کی مرہومن منت ہے داغ کا شیر ہے وعدے پہ میرے ان کی قیامت کی ہے تقرار اور بات ہے اتنی کہ ادھر کل ہے ادھر آج کیا داغ کے کسی قاری یا سامے کو شیر میں ادھر کل ہے ادھر آج کا منصہ سمجھنے میں کوئی دقت بھی ہو سکتی ہے روزمرہ کے عوامی میڈیم میں جو شفافیت اور فوری پن ہوتا ہے اس کی سبب بولنے اور سننے والے کے درمیان مجاز کا حجاب باقی نہیں رہتا اس لئے روزمرہ کی مقالماتی شائری کا لہجہ شائر کے اندیے کو مضمون کا جز بنا دیتا ناقید اگر اس اندیے کو نظرانداز کر دے تو شیر کی متصورہ یا مقصود ترسل ممکن نہیں رہ جاتی اشار میں ڈرامائی مقالمی کی زبان داغ کے لہجے اور اندیے کی ترسل کو بہت آسان کر دیتی ہے یہ بات صرف تواعفوں کا تجربہ رکھنے یا اس کی محفلوں میں شریک ہونے سے حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے زمان کو اور وہ بھی عام محاورے کی زمان کو اپنے اندیے کے مطابق استعمال کرنے کی تخلیقی صلاحیت سے ہی ممکن ہے اور اس فن میں اکثر مدامین کی اکثانیت کے باوجود ان کے معاصرین میں داغ کا کوئی جواب نہیں کلام داغ کے حوالے سے اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ مثالی اس لئے تخلیقی مدامین تخیلی مدامین اور ان سے منصوب کیفیات پر کا مضمون تقریباً ہمیشہ استعاراتی زبان میں ہی نظم ہو سکتا ہے اس لئے تخیل اساس استعاراتی اظہار یعنی یا مفہوم کی ایک سے زیادہ اس لئے تخیل اساس استعاراتی اظہار معنی یا مفہوم کی ایک سے زیادہ جہتوں پر حاوی ہوتا ہے اس نوکے کلام کا قاری اپنی شیری روایت سے وقوف کی مناسبت سے اس کے معنی سمجھتا اور اس سے جمالیاتی حس حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں معاشرتی یا مشاہداتی بشری جبلی مدامین کا بڑا حصہ عوام یا اجتماع کا مشترک سربایہ ہوتا ہے جسے روز مرہ کی غیر استعارتی زبان میں نظم کیا جائے تو عوام اسے اپنے خودساقتہ ذوق شیری سے ہم آہنگ پاتے ہیں تخیلی اور استعاراتی شائری کے مقابلے میں عوام میں مشترک اور مقبول بشری اور جبلی مدامین کی روز مرہ زمان میں نظم کی گنجائش شائری کی مقبولیت کا بہت بنیادی سبب ہے پھر سب مضمون تو ہو گیا ہے لیکن اس کا ایک دلچسپ حصہ ہے جس پر گفتگو نہیں کی جاتی وہ اس کا تعلق تنقید سے نہیں ہے بلکہ صرف مشاہدے سے مدامین کی جبلی اس لئے حصی حیثیت روز مرہ کا مقالماتی اور ڈرامائی اسلوب اس کی وجہ سے شیر کی مکمل ترشیر کے عدبی امتیادات کے علاوہ داغ کی مقبولیت کے بعض خارجی اسباب بھی ہیں جس کی طرف ان کے بعد اسکولرز نے اشارہ کیا ہے داغ نے کہ سفر کلکتہ کا ذکر کرتے ہوئے احسن مارہ روی لکھتے ہیں داغ نرے شاعر ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور خانہ ساز آدمی تھے یہ سفر تو انہوں نے بسلسلہ عاشقی کیا تھا مگر انہوں نے اسے وسیلے زفر بھی بنایا ابتدان مردہ شاگل کو اپنی آمد کی ابتلاہ دے کر عظیب آباد میں اپنی آمد کی تشیر کروائی اور شاگل نے بھی وہ پبلیسٹی کی کہ عظیب آباد میں داغ کا نہایت شاندار استقبال ہوا یہاں پہنچ کر استقبال کا رنگ دیکھ کر اپنے چند آدمیوں کو جن کے ساتھ خطب الدین بھی تھے دو مئی کو کلکتہ بھیجوایا تاکہ یہ لوگ وہاں پہنچ کر زمین ہموار کریں اور داغ کا سواگت خاطر خواہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا چار ستمبر اٹھارہ سو پچاسی کو چار ستمبر اٹھارہ سو پچاسی کو اپنے شاگل مہاراج دیوراج بیربا تھاکت کشن سنگھ بہادر بیدار کو لکھتے ہیں میری عاشق مزاجی کا شاہد میرا کلام ہے جب سامنے معشوق ہو تو سو سرور حاصل ہوتے ہیں پھر مجھ کو شراب پینے کی ضرورت نہیں رہتے تمہارا استاد بوڑا ہے مگر ہزاروں جوانوں سے بہتر ہے پشت پر ایک دانہ نکلا ہے یہ اسی خط کا کانٹینیویشن ہے پشت پر ایک دانہ نکلا ہے جس کی سوزش الحفیظ فست ہوئی جونکے لگی مسحل ہوئے آپ بھی دعا کیجئے اور میری حالت اخبارات پنجاب میں چھکوا دیجئے کہ سب احباب کو خفر ہو جائے کلکتہ کے اخباروں میں چھک گئی ہے انکوڈ شہرت کی فطری خواہش اکثر لوگوں میں ہوتی ہے اس میں شاعر بھی شامل ہے غالب سے قبل عوامی ترسیل کے ذرائع موجود ہی نہ تھے لیکن جب سے اخبار عام ہوئے وہ شمول غالب کئی شہرہ نے اس سے فائدہ اٹھایا بس فرق یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی تشہیر کا احتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فن میں کامل ہونے کے باوجود قدرے بے نیاز ہوتے ہیں یا انہیں تشہیر کا یہ فن نہیں آتا اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ خصوصاً عربی شاعری کے ابتدائی ارواب سے شہرہ کے کلام اس کے راوی سنایا کرتے تھے طریقہ یہ تھا کہ اکثر بڑے شہرہ کے اپنے بڑے راوی ہوتے تھے جو شاعر کا کلام یاد کر لیتے اور محفلوں میں سناتے تھے اردو شاعری کے بالکل ابتدائی زمانے میں قوالوں اور دوسرے گانے والوں کے ذریعے یہی شاعری مقبول بھی ہوئی تھی بلکہ بعض شہادتیں اس کی بھی ملتی ہیں کہ شہرہ نے قوالوں کے لیے غزلیں کہہ کر دیں سنائنہ بنے والی غزل کے متعلق انہوں نے دلی میں کسی کو خط لکھا ہے کہ اس کو قوال کو یاد کرا دیجئے اور اس سے کہیے گا کہ اس کو راڑ جھنجھوٹی میں گائے گا جب میں آؤں گا تو اس کی اصلاح کر لوں گا بلکہ بعض شہادتیں اس کی بھی ملتی ہیں کہ شہرہ نے قوالوں کے لیے غزلیں کہہ کر دیں مرزا داغ نے امامی شہرت کے اس وسیلے میں تواعفوں کا اضافہ کیا قوالوں کے ساتھ ان کی غزلیں تواعفیں بھی گانے لگیں تنکین کازمی نے کی فراہن کردہ اطلاع کے مطابق داغ نے اس کا احتمام خود کیا تھا تنکین ساکھ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تواعف نوازی کا تعلق پبلی سٹی سے بھی تھا دن میں وہ غزلیں کہتے شام میں وہی غزلیں رنڈی کو یاد کرا دیتے اور خود دھن بناتے ترد سکھاتے اور اندگی سے گوا کر سنتے رنڈی یہ غزل اسی رات اپنے گھر یا کوٹھے پر پہنچ کر دوسروں کو سناتی دوسری رنڈیاں بھی یاد کر لیتی ہیں اور شوقین بھی یاد کر لیتے ہیں نیجہ یہ ہوتا کہ آج دوپر میں داغ جو غزل کہتے دوسری صبح سارے شہر میں مشہور ہو جاتے ہیں اس پبلی سٹی میں قوال بھی برابر کے شریک تھے رحمت اللہ قوال تو مستقل ملازم تھا وہ شام کو وہ چاہے گائے یا نہ گائے مگر روزانہ حاضری دیتا اور تعدہ غزلیں لے جاکا رنڈیوں اور قوالوں کو دیتا تھا اس طرح داغ کی غزلیں مشہور ہوئیں داغوئی کی کتاب میں سفہ دو سو پہ چوالیس میں تالیس ان غزلوں میں عوامی زبان مقالمہ اور ڈراما تھا اس لیے یہ محفلوں میں مقبول بھی بہت ہوئیں توایفوں کو گانی کے پیسے ملتے داغ کو شہرت ملتی اور توایفوں کی لطف صحبت کا وہ سرور گویا مفت حاصل ہوتا جس کا ذکر داغ نے تھاکر کرشن سنگھ بیدار کے خط میں کیا ہے ترسیل کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب داغ کے آخری زمانے میں آیا جب گرامو فون ایجاد ہوئے گرامو فون کمپنی کے پہلے ہندوستانی ایجنٹ فیڈرک ویلیم جینس برگ نے انیس سو دو میں گوہر جان کا گانا ریکارڈ کیا انیس سو دو میں اپنے اس پہلے ریکارڈ سے لے کر انیس سو بیس تک گوہر جان کے تقریباً چھے سو ریکارڈ بازار میں آئے دوسرے تمام طرح کی عوامی اور کلاسیکی گانوں اور راغوں کے علاوہ غزل گائیکی کے فن کو بھی اس سے بہت ترقی ملے یہ تو ہوا ہی کہ شاعریہ مخصوص طبقے کے کاری تک محدود کلاسیکی کے ساتھ موسیقی اور گانے والوں کی آواز کا ترنم بھی غزل کی مقبولیت اور شہرت کا ایک بڑا سبب بن گیا نہیں معلوم کہ اگر میر مومن زو کے غالب کے کلام کو موسیقی اور ترنم کی یہ اعانت حاصل ہو جاتی تو ان کے کلام کا کون سا حصہ عوامی شہرت حاصل کر لیتا لیکن داق سے لے کر فیض تک شہرہ کا وہ کلام جو گرامو فون اور ریکارڈ سے لے کر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعہ عوام میں مشہور ہوا اب وہی عوام میں مقبول اور ان کے حافظے میں محفوظ ہیں اردو شہرہ کا بقیہ کلام اس مخصوص طبقے کی امانت ہے جو عدب کو اپنی شیری روایت کے حوالے سے صرف عدمی میاروں پر پڑھنا چاہتا ہے مقبولیت مطن اور معاشرے کے خاص نو کے تعلق سے فروض پاتی ہے اس لیے معاشرے کی بدلتی ترجیحات کی مناسبت سے مطن یا شائری کی شہرت اور مقبولیت کی نویت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن جو بات کہنے کی ہے کہ معاشرے میں مقبولیت کی جو اساسی شرائط ہیں انہیں مطن میں بھی روشن ہونا چاہیے اور داخت کا کلام مطن اور معاشرے میں مقبولیت کے اسباق کے درمیان اس گہرے ربط کی سب سے نمائیہ مثال ہے شکریہ سب سے نمائیہ تجھے موسیقی